www.attableek.com The Reviver of Iman الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفو اہدہ اما بعد معزز بھائیو دوستو اور بزرگو اصلاح معاشرہ کی سیریز کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے تربیت اولاد کے سینسٹیو ٹاپک اور موضوع پر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قوموں کے عروج و زوال اس کے اونچے جانے اور نیچے اترنے اور معاشرے میں کومیونٹی میں اصلاح اور بگاڑ کا دارو مدار کن چیزوں پر ہے اس حساس موضوع کو نظر انداز کر کے اچھی سوسائٹی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی یہ ایسا ٹاپک ہے یہ ایسا موضوع ہے جو امت کے بزرگوں ملت کے دانشوروں کا اہم ترین مسئلہ رہا ہے یہ ایسا موضوع ہے جو والدین کی عرضوں کا محور اور اساتذہ کی کوششوں کا مرکز بلکہ حکمرانوں اور رولرز کی توجہ کا تعلیب رہا ہے جس پر قوم و ملت کا خزانہ بہت زیادہ لٹایا جا سکتا ہے کیونکہ اگر اس کثیر سرمائے سے مطلوب مقصد حاصل ہو جائے تو یہ ساری دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ موضوع جو ہم سب کی سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے وہ کیا ہے وہ ہے تربیت کا مسئلہ یہ ایک امانت ہے جو ہمارے ذمہ ہے اس کا جواب دینا پڑے گا اولاد کی تربیت کا مسئلہ جس کے ذریعے مستقبل اور فیوچر کے ہونہار میں عمار تیار ہوں یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس کا تعلق ہمارے جیگر گوشوں سے ہے اس اہم مسئلے میں ہر متعلقہ ادارے اور افراد کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ ہماری کامیابی اور معاشرے کی ترقی اولاد کی تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کے لیے بہت زبردست پلاننگ منصوبہ بندی اور مسلسل جد و جہد ضروری ہے اس کام کے لیے ماہرین علم و فن کی خدمات کی ضرورت ہے تاکہ نو نحالوں کا وقت تجربات کی بھیٹ نہ چڑ جائے کسی گسے پٹے فرسودہ اسلوب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کامیاب تجربات کی روشنی میں جرعت مندانہ اقدام کی ضرورت ہے البتہ اتنی بات ہر وقت پیشے نظر رہنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنی اسلام پسندی اور دین سے کنیکٹیڈ رہنے پر فخر رہے ہمارا کوئی قدم قرآن سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے تربیت کا مسئلہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ مؤثر اور نتیجہ خیص تربیت کے بغیر روحانی ترقی اور اخلاقی شرافت نصیب نہیں ہوتی اخلاقی فضیلت کے بغیر ہماری حیثیت بلکل بے جان جسم اندھی روح اور گونگے دل جیسی ہوگی بھلا بے جان کاغذی خاکوں کا کیا فائدہ جب قلب و دماغ معوف ہو جائیں تو اس جسم سے خیر کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی صرف کھانا پینا تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس میں تو جانور اور پرندے بھی ہمارے ساتھ ہیں غزہ اور خواہشات نفس کی تکمیل مومین کی خصوصیت نہیں ہیں اس میں تو کفار بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں ہمیں جو چیز دوسروں سے ممتاز اور الگ کرتی ہے وہ ہماری اخلاقی قدریں اور دین سے لگاؤ ہے اس میں کسی بھی قسم کی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے کیا ہم نے غور کیا کہ اس وقت انسانی معاشرہ کن مسئیبتوں اور تکلیفوں سے گزر رہا ہے کس کس قسم کی آزمائش اور آشوب سے لوگ گزر رہے ہیں دنیا میں کرائمز کا فیصد گناہوں کی شرح کس تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ تربیت کا نہ ہونا ہے لوگ نہ اللہ کے حقوق کو پہچانتے ہیں نہ بندوں کے حقوق سے باخبر ہیں اور نہ زندگی کا کوئی واضح مقصد ہے جو انہیں جانوروں اور چوپائیوں سے الگ کرے ان کی زندگی لہو لعب سے زیادہ کچھ نہیں ہے لوگوں کو نہ تو خیر کی تلاش ہے اور نہ شر سے نجات کی فکر ہے اس صورت حال کے ذمہ دار کون ہیں کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے جبکہ اس کے سنگین نقصان ساری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں والدین اپنی اولاد کے عادات اور اطوار سے سخت پریشان ہیں بزرگوں کے حقوق کو برباد کیا جا رہا ہے کیا اولاد کی گستاخی اور سرکشی کے واقعات ہمارے مردہ زمینوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں کیا ان واقعات سے ہمارے ذمہ دار حضرات خواب غفلت سے بیدار ہوں گے تاکہ اچھی تربیت کا فریضہ انجام دے اس کام کو مؤثر ایفیکٹیو اور ریزلٹ فل نتیجہ خیز بنانے کے لیے وہ تمام وسائل کام میں لانے پڑیں گے جو اس مسئلے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں گھر، خاندان، والدین، رشتدار، مدارس، درزگاہیں، مساجد، انجمنیں اور میڈیا ان سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا تاکہ اخلاق و تہذیب کی بات ہر طرف سے ہو اور لڑکے لڑکیوں کی اسلامی اقدار پر مشتمل اعلیٰ کھیپ تیار ہو سکے اسلام نے پہلے ہی دن سے تربیت کے عمل پر زبردست زور دیا ہے اس کی مثال کسی اور مذہب اور معاشرے میں نہیں مل سکتی صرف فلسفیانہ باتوں اور نظریاتی اصولوں سے تربیت کے عملی فائدے ممکن نہیں ہیں اس سے قطع نظر کہ مخالفین اسلام اپنے نظریات کو خوبصورت انداز سے پیش کرنے کے لیے کتنی ہی ملمع سازی کریں قرآن سنت میں جو پریکٹیکلی تدابیر بتائی ہیں ان سے بہتر اور نتیجہ خیز کوئی کوشش نہیں ہو سکتی بلکہ دیگر کوششوں کے نتیجے میں اولاد کی تربیت کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی ہاتھ نہیں آتی جو خود بلند اخلاق اور پاکیزہ کردار سے خالی ہوں بھلا وہ نوجوانوں کو کیا دے سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کا درخت جو ٹھنڈی چھاؤں فراہم کر سکتا ہے وہ غیروں کی خاردار جھاڑیوں سے ممکن نہیں ہیں اسلام ایسی انسانی نسل کو تیار کرتا ہے جس سے انسان اپنے خالق کو پہچان سکے یہی تمام کوششوں کی بنیاد ہے پھر جو شخص اپنے رب کو پہچان لے وہ اس کی مخلوق تک اس کا کلمہ پہنچانے کی کوشش کرے گا اور اس کوشش سے پہلے وہ اپنے اخلاق اور کردار کو قرآن و سنت کے روشنی میں سمارے گا تاکہ اس کی گفتار میں کردار کی مہک آ جائے میرے بھائیوں تربیت کے جو ضروری اناثر جو وسائل اور جو ذریعے ہیں ان میں پہلا ذریعہ پہلا مقام خود گھر اور خاندان سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان کی زندگی کا قیمتی وقت گزرتا ہے لہذا اچھے گھر کے لیے ایک صاحب کردار خاتون کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی گود میں مستقبل پروان چڑھ سکے فیوچر بلڈ اپ ہو سکے کیونکہ ماں کی گود اور اس کی شفقت ہی بچے کو پہلی بنیاد اور فرسٹ اسٹیف فراہم کرتی ہے ماں ایک مربیہ ہے ماں ایک ٹیچر ہے ماہی بچے کی روحانی اور ذہنی گروونگ اور نشون ماں کا ذریعہ ہے باہر کی دنیا کے مادی وسائل کی ضرورت تو بعد میں پیش آتی ہے قرآن کریم نے اس لیے تحقیق فرمائی یا ایوہا اللذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دو ان کی تربیت کرو انہیں ایسے مورل اور کیرکٹر اور آداب سکھاؤ جو عذاب الہی کے آگے ڈھال بن سکے یہ ایک ایسی امانت ہے اولاد ایک ایسی امانت ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا ایک بچہ اپنے والدین سے گویا زندگی کا پہلا سبق سیکھتا ہے نونحال کے لیے ماں باپ کا کردار نمونہ ہوتا ہے وہ ان کے اقوال و افعال کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں حضور نے فرمایا کسی والد نے اپنے بچے کو اچھے عدب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھنے پر دس سال کی عمر ہو جائے تو ان کی پھٹائی کرو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو یہ ہیں تربیت کے ترجیحی پہلو ایک مسلم گھرانے کے لیے جس میں نئی نسل عقیدے اور عامال صالحہ کا سبق پڑتی ہو لیکن اگر والدین کی ترجیحات بدل جائیں اور والدین مادی چیزوں کو دین پر پرائیورٹی دینے لگیں تو یہ والدین کی غلطی ہوگی اور اس کے سنگین نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا والدین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈریں اپنے کردار کا بہترین نمونہ اولاد کے سامنے پیش کریں ان کے دل و ذہن میں کتاب و سنت کی محبت بٹھائیں ان کے مسائل کو سوچ سمجھ کر نمٹائیں غیر ضروری سختی اور غیر ضروری ڈھیل دونوں نقصان دیتے ہیں بچوں کی مصروفیات پر نظر رکھیں ان کی عادات اور بولچال پر توجہ دیں بعض کمزوریوں کی بروقت اصلاح کر دی جائے تو وہ عادت نہیں بن پاتی ورنہ انسان بچپن میں کسی چیز کا عادی ہو جائے تو بعد میں اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے ان کی زبان پر توجہ رکھیں گالی گلوچ جھوٹ غیبت ادھر ادھر کی لانتان ان کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائے اس کی کوشش کریں اگر ماں باپ یعنی میاں بیوی کے درمیان کبھی اختلاف ہو جائے تو اولاد کو اس کی خبر بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ماں باپ کے درمیان کے اختلافات کا اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے وہ لوگ جو خود اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہوتے ہیں اور بچوں کے امور ملازمین اور نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ سراسر غلطی پر ہیں اور ان کا طریقہ اقل اور اصول تربیت کے خلاف ہے کیونکہ کوئی کاموالا یا کاموالی والدین کا بدل نہیں ہو سکتے والدین کو بچوں کے دوستوں اور ان کی دلچسپیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ان باتوں کا ان پر گہرہ اثر پڑتا ہے لیکن نگرانی کا انداز شفقت و محبت سے بھرا ہوا ہو تاکہ غیر ضروری سختی سے بچے پر برے اثرات نہ پڑیں اخلاق کو بگاڑنے والی اور عادات کو بگاڑنے والی چیزیں گھر میں داخل نہ ہونے پائیں اس کی کوشش کریں آج کل ایسی ہی چیزوں کے خطرات زیادہ ہیں ان انسانی تدبیروں کے ساتھ ساتھ روحانی تدبیریں بھی ضروری ہیں سب سے اہم چیز اولاد کے حق میں والدین کی دعا ہے نبیوں کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اور ان کی دعاوں پر غور کرو رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے بارگاہ ربانی میں عرض کرتے ہیں رب حبلی من لدن تذریتن طیبہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر اولاد اگر نیک نہیں ہیں تو پھر اس کا کوئی ویلیو اور قیمت نہیں ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ سورہ لقمان میں پڑھئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت کا اپنے قول و عمل سے اعلیٰ ترین نمونہ قائم فرمایا کیونکہ اولاد کی تربیت ایک امانت اور ذمہ داری ہے اس میں سستی اور غفلت نہ ہونے پائے بچوں کے بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے اور مسجد سے دلچسپی وغیرہ ہر چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اولاد کی تربیت کے لیے گھر کے بعد اہم جگہ مدرسہ ہے جہاں بچے دن کا اکثر حصہ گزارتے ہیں مدارس اور اسکولز ان کے بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ان سے وابستہ افراد اپنی ذمہ داریاں بخوبی پوری کریں تو یہ اسکولز اور مدرسے مضبوط قلوں کا کام کریں گے معلمین اور معلمات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو امانت سمجھیں والدین نے جو اعتماد استادوں پر کیا ہے اس پر پورا اتریں اسکول اور گھر کے درمیان رابطہ رکھیں تاکہ توجہ طلب مسائل پر وقت کے اوپر کاروائی کی جا سکے اساتذہ کو اپنے اخلاق اور سلوک کا اعلی نمونہ پیش کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں سے آپ طالب علم کو روکنا چاہتے ہیں انہی برائیوں میں آپ خود مبتلا ہوں یقینا علم بغیر ادب کے اور اخلاق کے کوئی قیمت نہیں رکھتا مسجدوں کا کردار یہ بھی اولاد کی تربیت میں بہت اہم ہے ہر اعتبار سے اس کی اہمیت ہے کیونکہ مسجدیں ایمان و عقیدے کی پختگی اور قلب و دماغ کے اتمنان کا ذریعہ ہیں جہاں لوگوں کی دینی پیاس بچھتی ہے وہاں تلاوت قرآن نمازوں کا احتمام ذکر و عذکار اور دعا و مناجات میں لوگ مصروف ہوتے ہیں اسی لئے مسلم سوسائٹی میں مسجد کا رول بہت اہم اور امپورٹن ہے اسی طرح میڈیا کا مسئلہ تو اس دور میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس سے مرتب ہونے والے دور رس نتائج سے غفلت برتی جا سکتی ہے اس کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں اثرات ہیں ان وسائل کو مفید اور پوزیٹیو مقصدوں کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ گھرگر پائے جاتے ہیں ان وسائل پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ہر اقل من واقف ہے کہ ان وسائل کا آزادان استعمال اخلاق و کردار کو کس طرح تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق انعائد فرمائے تربیت اولاد کی جو ذمہ داری ہم پر ہے اسے انجام دینا چاہیے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے خصوصا اس وقت جبکہ ہم تربیت کی اہمیت اور افادیت سے واقف ہو چکے ہیں معاشرہ جن پریشانیوں کا شکار ہے ان کا سبب معلوم کیا جائے تو پتا چلے گا کہ اگر ہم کل اپنی ذمہ داریاں مناسب طریقے سے انجام دیتے تو آج یقیناً بہت سی خرابیوں سے بچ جاتے تربیت کے مسئلے میں ایک اہم بات عورت کی تربیت ہے چاہے بیٹی کی شکل میں ہو یا بہن کے روپ میں یا بیوی کی صورت میں الغرض عورتوں کی تربیت نہائیت اہم ہے کیونکہ دنیا کی زبو حالی کا علاج اسی عمل میں ہے بچیوں کی تربیت پر توجہ دو فضیلت اور عجر و ثواب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بیٹیا ہی ہیں ایک شاعر نے عربی میں کہا ہے جس کا مطلب ہے ماں ایک مدرسے کی طرح ہے اگر اسے صحیح طور پر تیار کیا جائے تو گویا آپ نے ایک نسل تیار کر دی ماں ایک کھیتی ہے اسے اچھے طریقے سے سینچ کر ایک بہترین فصل کاتی جا سکتی ہے ماں اساتذہ کی معلمہ ہے جس کی گود میں ایک مستقبل پروان چڑھتا ہے معاشرے کی تباہی اور اخلاقی مفلسی کا ایک سبب لڑکیوں کی تربیت میں ہماری کوتا ہی ہے موجودہ بے پردگی ننگاپن بے حیائی کی وبا اسی لئے پھیل گئی ہے کہ عورت کے ذہن سے یہ بات نکالی جا رہی ہے کہ شرم و حیاء اس کا زیور ہے کاش کہ ذمہ دار لوگ اس مسئلے پر توجہ دیں اور بیٹیوں کو ان کی اصل ذمہ داریوں کا سبق سکھائے جاننا چاہیے کہ یہ بہت سنگین غلطی ہے کہ عورت کی ہر خواہش اور ہر مطالبے کی تکمیل کی کوشش کی جائے یہ تخطیق ضرور کرنی چاہیے کہ اس مطالبے میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے چاہیے مطالبہ لباس کے بارے میں ہو یا کسی اور چیز کے لئے بعض لوگ اس میں اتنی غفلت بھرتتے ہیں کہ وہ ان کے مطالبے پر کوئی سوال کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتے خاتون کی ہر خواہش پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں غلط قسم کی تصاویر بنانا نیم برہنا لباس وغیرہ پھر ان تصاویر کی کھلے عام نمائش اخلاق کو بگاڑنے والی واہیات باتیں ان سب کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ شاعر کے الفاظ میں یہ ہوگا کہ تم نے ہاتھ بھان کر سمندر میں پھینک دیا اب چلا رہے ہو کہ خبردار کہیں پانی تمہیں گیلا نہ کر دے اگر ہر شخص اپنے اپنے دائرے عمل میں اپنی ذمہ داری نبھائے تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وصل اللہ وسلم علی نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین